دس راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی ہے اور یہ وہ مبارک راتیں ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ وہ ایام ہے کہ اسلام کا بڑا عظیم اور پانچمہ رکھنے یہ حج کی ادائیگی کے ایام ہیں اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کسی محفل میں کہ ان ایام میں صدقہ دینا کتنی فضیلت رکھتا ہے فرمایا گیا کہ جو زلحجہ کے ابتدائی ایام کے احترام میں ان دنوں میں صدقہ دیتا ہے روح زمین کی ساری دولت اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اگر ان دنوں کوئی کسی مومن کو ایمان والے کو کپڑا دے تو اللہ اسے جنت کا لباس عطا فرمائے اب ظاہر سی بات ہے جو جنتی ہوگا اسی کو تو جنت کا لباس دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑا دینے پر جنت کے لباس کی بشارت ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں جنت کی بشارت بھی ہے تو بڑی برکتیں ہیں بڑی فضیلتیں ہیں ان ایام میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانے کی بڑی برکتیں ہیں بڑی فضیلتیں ہیں یہاں تک فرمایا کہ کسی ایک بیمار کی عیادت کی تو امت محمدیہ کے سارے بیماروں کی عیادت کا سوا بتا کیا جاتا ہے اس لیے یہ دن بڑے مبارک ہیں اور اب جو شب شروع بھی ہے تو یہ وہ شب ہے کہ حاجی اس وقت مینا کے میدان کی طرف روانہ ہو رہے ہوں گے لبائک کی صدائیں پڑتے ہوئے آٹھ تاریخ کی صبح کو جاتے ہیں لیکن آج کل راستے کی ٹریفک کی وجہ سے وہ شام ہی سے لے کر کے جانا شروع ہو جاتے ہیں بہت کرم ہوتا ہے ان راتوں میں اور میرے اللہ کی شان سے یہ بہت بائید ہیں کہ وہ مخصوص لوگوں پہ کرم کرے اور بکیہ لوگوں کو محروم کرتے ہیں اگر کرم وہاں چھما چھم برستا ہے تو اس کی اثرات ہم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں بہت برکت والے دن ہیں بڑی برکت والی راتیں ہیں اور اب ہمارے یہاں اندوستان کی تاریخ کے حساب سے کل ہی سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تشریق کے معاملات شروع ہو جائیں گے اور نووی کی فجر ہی سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تکبیرِ تشریق کا ماحول ہوگا اور پھر اس وقت پوری امت اور ہم سب وہ عظیم عبادت جسے قربانی کہتے ہیں اس کی تیاریوں کے اندر مصروف ہے قربانی جسے کہا جاتا ہے یہ حضرتِ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ویسے تو جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ انسان کو پیدا کیا ہے اسی دن سے قربانی کا سلسلہ ہے اور یہ جو قربانی ہے گویا کہ یہ بندوں کا امتحان ہے اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے کہ بندہ جان مال اور اولاد میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے قربانی کے متعلق سوال ہو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے تو آقا کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس میں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک وطالعہ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے اور جب پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ آپ سنتے ہیں بار بار سنتے ہی رہتے ہیں لیکن جو آیہ کریم قربانی کے موقع پہ پڑی جاتی ہے جو آیہ کریم قربانی کے موقع پہ پڑی جاتی ہے اللہ اپنے حبیب سے فرما دیتا ہے قُل اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِمَعْبُوبَ آپ فرما دیں کہ میری نماز میری قربانیا حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لئے اصل بات یہ آتی ہے اس دور میں کہ قربانی اللہ کے لئے ہونا چاہیے قربانی بلکہ قربانی ہی نہیں ہر کام اللہ کے لئے ہونا چاہیے لیکن کل تک شادیوں میں دکھاوا تھا کل تک ظاہری عمال میں دکھاوا تھا اور اب لوگوں کے یہاں عبادت میں بھی دکھاوا پیدا ہوں پہا اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں اور لوگ اس پر گفتو کرتے ہیں کہ اس کا جانور اتنے میں آیا اور اس کا جانور اتنے میں آیا آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہے اس لئے کہ حدیث پانک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے عامال کا دفاتر لے کر فرشتے اللہ کی بارگرہ میں پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں بہت ساری ہوگی اور فرشتے پیش گنیں گے اللہ یہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے اللہ فرمایے گا فرشتو تم نے صرف نیکی لکھی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے تمہاری نظر نیکی پر ہے میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے کیونکہ وہ علیم و مبزادی صدور ہیں وہ علیم و خبیر ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے کیا کیوں ہے اس پر میری نظر ہے اے میرے فرشتو اس نے نیکی تو کی ہے مگر میرے لئے نہیں کی ہے اس لئے اسے گھسیتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ انسان کتنا لگا رہا ہے یہ قیمتی نہیں ہے کیوں لگا رہا ہے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کے لئے ہونا چاہیے ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا سورِ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا اللہ تک تو تمہاری دنوں کی نیتیں پہنچتی ہیں تمہارے دنوں کا تقوی پہنچتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کل قربانی اللہ ماشاءاللہ اس لئے بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کھانے ملے گا گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے گوشت انہیں جانا کہاں ہے گوشت جائے گا کہاں گوشت تو کھانے لیکن نیت تو اچھی کرو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ آمال سیکھنے سے پہلے آمال کی نیت سیکھا کرو اس لئے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے نیت المومن خیرم من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر بیس سال کفر کر رہا ہے پھر بھی وہ قیامت تک جہنم میں بیس سال نہیں نہیں بلکہ سال بر بھی کفر کرے تو بھی جہنم میں چھے مہینہ بھی کافر رہے تو بھی جہنم میں اسی حالت پر مرا تو جہنم میں ایک دن بھی کفر کیا اور وہ کفر پر مرا تو جہنم میں کیوں ہیں اور مومن ایک دن مومن ہے اور ایمان پر خاتم ہوا تو جنت میں کیوں ہیں عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے قافر کفروں پر کے جب تک 68 کفر پر رہتا اس لئے ہمیشہ جہنم میں نیت کی وجہ سے اور مومن جنت میں اس لئے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھ رہی ہے یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے کہ رہاں تو ایک دن ایمان پر مگر نیت بھی ہمیشہ ایمان پر رہے گا اس لئے ہمیشہ کی ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھے گی اور اس کو ہمیشہ کفر پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھیں گے پتا چلا کہ نیتوں پر عجر ملتا ہے تو آج مومینوں کو مسلمانوں کو نیت درست کرنے کی جانور خریدو تو کتنا گوشت نکلے گا یہ دیکھ کر مت خریدو بلکہ یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا یہ دیکھ کر کے خریدو آج گوشت ہی سب کچھ ہو گیا اس لیے قربانی کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نصیب نہیں ہو رہی ہیں آج میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں نیت پر نیت کا بڑا عمل دخل ہے جیسی نیت ہوگی آپ نے سنا ہوگا جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہو اور سب کربانی ہی نہیں بلکہ سیکھ لیجئے کہ جو بھی عمل کرو اس میں نیت اچھی رکھ اللہ کے لیے کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور نیت نہ ہو خدا کی رضا ہو رضا الہی کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا وہ راستے سے جا رہا تھا اس نے راستے سے جاتے ہوئے تیلہ دیکھا تو لوگ شاید محتاج تھے اس دور کے یا اس علاقے کے اس نے سوچا کہ کاش اگر میرے پاس تیلے جتنا سونا ہوتا تو میں محتاجوں میں تقسیم کر دیتا یعنی اس نے دل میں نیت کی بس اللہ نے اس دور کے نبی پہ وحی فرمائی اس سے کہہ دو کہ یہ ٹیلہ سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا یہ ٹیلہ سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا کیوں اس نے نیت کی اور اگر بندہ سوچے کہ اگر میرے جیب میں پیسے ہوتے تو میں شراب پیتا اور واقعی اگر ہوتے تو وہ پی لیتا نیت کی اس نے تو شراب پیے بغیر اب اس کو شراب پینے کا گناہ لکھ دیا جائے اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی اس عمل کے کرنے کا مکمل طور پر اس نے عازم ہے وہ اس نے عزم کیا ہے لیکن چونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کے پاس اسباب نہیں ہے یعنی کسی عورت کو دیکھے اور چند لوگ وہاں پر موجود اور انسان دل میں سوچے کہ اگر یہ مجمع نہ ہوتا یہ بھیڑ نہیں ہوتی یہ رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا فرمایا گیا اس کا شمار زانیوں میں ہوگا اس لیے کہ اس نے مکمل عزم کیا ہے اگر وہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ کر گزرتا تو وہاں نیت پر نیکی بھی مل رہی ہے اور نیت پر گناہ بھی مل رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی